السلام علیکم ناظرین اعزاد پاکستان کے ڈیجیل چینل پر محمد ندیم آپ سے مخاطب ہے ناظرین آپ کو پتا ہے کہ پاکستان سے لنکا سے مائی تو ہار گیا ہے لیکن اس مائچ کے بعد کئی سارے انکشافات بھی ہوئے ہیں کئی سارے سوالات بھی اٹھے ہوئے ہیں اور کئی سارے ایسے مومنٹس بھی آئے ہیں جن کو خبروں میں بیان کیا گیا ہے اور ہیلائنز کی صورت میں ان کو شکل اختیار کی گئی ہے اور وہ ایسے مومنٹس ہیں جو عام طور پر یوزیولی نہیں ہوتے ہیں ڈریکسنگ روم میں ایک خبر یہ بھی سننے کا ملی کہ پاکستانی ٹیم کے ڈریسنگ روم میں لڑائی ہو گئے یہ دو پلیئرز کے درمیان پھر ہم نے یہ خبر بھی سنی کہ بابر آزم کی جگہ جو بابر آزم میچ سے ہارنے یا جیتنے کے بعد سپیچ دیتے ہیں ان کی جگہ کسی اور نے سپیچ دی اور ایک انکشاف کیا ہے جی بابر آزم صاحب کے والد آزم صدیقی صاحب نے وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ڈریسنگ روم کی سیجویشن کیا تھی تو جو خبر ریپورٹ ہو رہی ہے اس کے مطابق جب پاکستانی ٹیم میچ ہاری تو اس وقت بابر آزم کافی غصہ تھے پلیئرز بر غصہ تھے اپنی پرفارمیس کو لے کر بھی کافی غصہ تھے کیونکہ وہ میچ پاکستان جیت چکا تھا اور پاکستان کی پرفارمیس اتنے اچھی نہیں تھی کہ ہم سرلنکا سے جیت پاتے اور یقیناً وہ بیڈ پیلڈنگ کمزوریاں بولنگ کی وجہ سے وہ میچ ہارے اور اس کے بعد بابر آزم بہت زیادہ نالا تھے ٹیم سے بہت زیادہ غصہ میں تھے اور جیسے ہی ڈریسنگ روم میں گئے تو وہاں پر بابر آزم نے شاداب خان اور فخر زمان کی ٹھکھاک کلاس لے لی شاداب خان اور فخر فخر زمان کو پوائنٹ آؤٹ کرتے ہوئے کہا کہ آپ لوگوں کی پرفارمیس اچھی نہیں ہے جس کے اوپر فخر زمان تو خاموش ہو گئے لیکن شاداب خان کے بارے میں خبر آ رہی ہے کہ انہوں نے آگے سے بابر آزم سے جملوں کا تبادلہ خیال بھی کچھ کیا ہے اور اس کے بعد بابر آزم نے پھر واضح الفاظ میں یہ کہا ہے کھلاڑیوں کو کہ آپ زیادہ سپر سٹار بننے کی کوشش نہ کریں اپنی حد میں رہیں اور اپنی گیم پر فوکس کریں تو یہ واضح پیغام تھا بابر آزم کی جانب سے اور فعی مشرف کے بارے میں یہ ریپورٹ ہو رہا ہے کہ فعی مشرف جو ہیں وہ میٹنگ میں جانے کے بجائے سیدھے روم میں چلے گئے اور انہوں نے اندر سیکنڈی لگا لی ظاہر سی بات ہے آپ اور میں میچ دیکھ رہے ہوتے ہیں اور اس طرح کی مومنٹس میں ہم دل ہار بیٹھتے ہیں ہمارا کیا حال ہوتا ہے ہمارے کیا جذبات ہوتے ہیں وہ الگ نوعیت ہوتی ہے جو بندہ گراؤنڈ میں کھیل رہا ہوتا ہے ہم صرف دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ اس کراؤڈ میں کھیل رہے ہوتے ہیں انہوں نے پوری جان لگائی ہوتی ہے اور جب بندہ ہارتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ صرف ہمیں افسوس ہوتا ہے ہمیں دکھ ہوتا ہے لیکن ایسا نہیں ہے جو کھیل رہا ہوتا ہے میدان میں اس کو ہم سے زیادہ ہوتا ہے شاید اس کو ایک تو میچ ہارنے کا دکھ ہوتا ہے ان کی فیملی کی امیدیں ہوتی ہیں ان پر ان کا الگ سے پریشر ہوتا ہے کیپینٹسی کا الگ سے پریشر ہوتا ہے ان کی اپنی پرفارمس کا الگ سے پریشر ہوتا ہے یہ تمام طرح چیزیں جب ملتی ہیں تو ظاہر سے بات ہے اگر کوئی میچ ہارتا ہے اس طرح کے امورٹس میں تو دکھ ان کو زیادہ ہوتا ہوگا ہمارے نصبت وہ پیچھے جب ہم سمی فینل ہارے تھے تو حسان علی نے انکشاف کیا تھا کہ مجھ سے جب کیج راپ ہوا تھا تو میں نے تین دن تک کھانا نہیں کھایا تھا کیسے کھانا کھا سکتا تھا کھانا کھائے نہیں جا سکتا ایک دو دن تو ہم نے نہیں کھایا جب پاکستان میچ ہارا تھا ظاہر سی بات ہے پاکستانی ٹیم بھی پاکستان کے لیے کھلتی ہے پلیئرز بھی پاکستان کے لیے کھلتے ہیں ہمارے اپنے پلیئرز ہیں ان کے بھی دل ہیں ان کے بھی جذبات ہیں ان کے بھی احساسات ہوتے ہیں ان کو بھی دکھ ہوتا ہوگا یہ ہم نے ایک پرسیپشن بنا لی ہے کہ جی بھو ان کو کوئی اثر نہیں پڑتا ہے ان کو اثر پڑتا ہے ٹھک تھاگ پڑتا ہے اور اس کا اثر کی بات اب میں پروو کیسے کر رہا ہوں کہ آزم صدیقی جو دوسری خبر ہے اسی کو ریلیٹ کرتا ہوں اس سے انہوں نے انکشاف کیا ہے کہ میچ ہارنے کے بعد چونکہ وہ گرانڈ میں موجود ہوتے ہیں تو میں نے بابر آزم سے بات کرنے کی کوشش کی لیکن بابر آزم کچھ بول نہیں پا رہے تھے مطلب بندہ جب اتنا زیادہ ڈپریشن کا شکار کہہ سکتے ہیں یا بندہ اتنا زیادہ افسوس ہوتا ہے جب آپ کو کوئی بلائے اور آپ جواب دینے کی کوشش کریں لیکن آپ اس کے موہ سے الفاظ نہ نکلیں وہ ایک پیک لیول ہوتا ہے آپ کی سیڈنیس کا آپ کی پریشانی کا ایک انتہا ہوتی ہے جب آپ بول نہیں پاتے ہیں آپ بولنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہی بات کہنے کی کوشش کی ہے آزم صدیقی صاحب نے کہ میں نے بابر آزم کو بلانے کی کوشش کی دو تین مرتبہ بلایا ہم کو چپ لگ گئی تھی وہ خاموش ہو چکے تھے کیونکہ بائیس چوبیس کروڑ عوام کی امیدیں وہ دم توڑ چکی تھی پاکستان ایشیا کب سے باہر ہو چکا تھا پاکستان سرلنکا سے میچ ہار چکا تھا اگر اچھے وہ میچ ہم نے بہت اچھے طریقے سے کھیلا فائٹ کی لاسٹ بال تک فائٹ کی ہمارے پانچ کھلاری ٹیم میں موجود نہیں تھے نامر کھلاری لیکن اس کے علاوہ ہم نے فائٹ کی میچ کو آخر گین تک لے کر گئے اور انفرچنیڈلی وہ ایک چوکا لگ گیا ایج کی وجہ سے اور ہم میچ ہار گئے لیکن اس کے باوجود بھی پاکستانی ٹیم کو اتنا افسوس تھا اور کپتان بابر آزم کے ساتھ یہ سلوک کپتان بابر آزم کی یہ حالت تھی کہ وہ بول نہیں پا رہے تھے اور اپنے والد سے نہیں بول پا رہے تھے حالانکہ ہم نے دیکھا ہے کہ بابر آزم اور ان کے والد کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ بہت زیادہ ہے وہ تمام باتیں شیئر کرتے رہتے ہیں اپنے سوشل میڈیا آکانٹ پر ان کے والد جو ہیں انہوں نے اسی طرح میچ ہارنے کے بعد ایک سٹوری شیئر کی ہے انسٹاگرام پر وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کیسے ہے اور جس کے بعد یہ انکشاف کھل کر میڈیا پر آیا ہے انہوں نے اپنے انسٹاگرام آزم صدیقی کے نام پر ان کا انسٹاگرام ہے اس پر انہوں نے ایک تصویر اپلوڈ کی ہے پاکستانی ٹیم کی جس میں میرے شال سے بابرعظم نظر نہیں آ رہے ہیں لیکن ہے شائن افریدی نواز وسیم جنئر ان کی ہے اس میں لکھا ہے کہ پہلے انہوں نے بہت بڑی تحریر لکھیا لکھا ہے کہ پاکستانی ٹیم آدھی ٹیم تھی پر وہ لڑی آخری گین تک لے کر گئے ہیں تو ہمیں ان کا حوصلہ بننا چاہیے ہم ان کے حوصلہ افضائی کرنے چاہیے نہ کہ ان کو تنقید کا نشانہ بنانے چاہیے یہ ہمارے اپنے بیٹے ہیں جس سب ہمارے اپنے ہمارے لیے کھلتے ہیں ہمارے ملک نام روشن کرتے ہیں تو ان کو بیک کریں انشاءاللہ یہی ٹیم ورلڈ کپ آپ مجھے اتبا کر دے گے اس کے بعد جو کام کی بات ہے کام کی لائنیں ہیں وہ انہوں نے انکشاف کیا ہے انہوں نے لکھا ہے کہ ابھی میری باور سے بات ہوئی وہ بات نہیں کر پا رہا تھا میں نے سے کہا بہادر جیتے ہیں یا سیکھتے ہیں پر ٹوٹتے کبھی نہیں ہیں یہ لائن آپ ان پر غور کریں نا یہ کتنی بڑی لائن ہے انہوں نے کہا کہ میں نے باور سے ابھی بات کرنے کی کوشش کی لیکن وہ بول نہیں پا رہا تھا مطلب وہ بولنے کی کوشش کر رہا تھا لیکن بول نہیں پا رہا تھا تو پھر میں نے ان سے کہا کہ بہادر یا تو جیتتے ہیں یا پھر سیکھتے ہیں بہادر کبھی ہار نہیں مانتے ہیں یا تو آپ win کرتے ہیں یا learn کرتے ہیں آپ lose نہیں کرتے ہیں تب تک lose نہیں کرتے ہیں جب تک آپ ہار تسلیم نہیں کرتے ہیں یہی بات انہوں نے کہا ہے کہ میں نے بابر کو سمجھانے کی کوشش کی کہ آپ تو میرے بہادر ہیں آپ تو ٹیم کو لے کر چاہ رہے ہیں آپ بہادر ہیں آپ یا جیتیں گے یا سیکھیں گے آپ کو ہار نہیں ماننی ہوگی آگے ورلڈ کپ آ رہا ہے آپ کو ورلڈ کپ کیلئے تیار ہونا ہوگا تو یہ سیچوشن رہی ہے پاکستانی ٹیم کی میچ ہارنے کے بعد اور ہم باہر بیٹھ کر سوشل میڈر پر صرف تنقید ہی کر رہے ہیں کہ فلان کی کیپنسی کا یہ رول ہے فلان کی پروفارمس کا یہ حال ہے اور فلان کو ٹیم میں نہیں ہونا چاہیے فلان کو ہونا چاہیے یہ جی اس طرح کھیلتے ہیں اس طرح کھیلتے ہیں ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے پرواہ ہوتی ہے سب کو ہوتی ہے جو کھیل رہے ہوتے ہیں ان کو زیادہ ہوتی ہے ہم سے زیادہ ہوتی ہے انہوں نے جان لگائی ہوتی ہے انہوں نے سب کچھ قربان کیا ہوتا ہے وہ اپنی گھر سے دور ہوتے ہیں وہ پوری قوم کو لے کر چل رہے ہوتے ہیں پوری قوم کی امیدوں کا مہور بنے ہوتے ہیں اگر وہ کچھ ان کے اوپر اپسن ڈاؤنز آتے ہیں تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ان کو بیک کریں جب ہم ان کی خوشی میں شریک ہوتے ہیں ہم کو ان کے غم کے مہمی برابر کے شریک ہونا چاہیے ہمیں ان کو برے وقت میں بھی سپورٹ کرنا چاہیے اور انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سپورٹ کریں گے اور اسی ٹیم کو سپورٹ کریں گے یہی ٹیم جو آپ کو پچھلے تین آئی سی سی ایونٹس میں فینل دو فینل ایک سیمی فینل تک لے کر گئی ہے اسی ٹیم نے آپ کو خوشین دیئے اسی ٹیم نے آپ کو نمبر ون بنایا ہے اسی ٹیم نے آپ کو چیمپینڈ رافی جتوا کر دیئے تو یہی ٹیم انشاءاللہ آپ کو ورلڈ کپ بھی جتوا کر دے گی اچھا پرفارم کرے گی لیکن صرف بات یہ ہے کہ آپ کو سپورٹ کرنا ہوگا آپ کو پاکستانی ٹیم کو بیک کرنا ہوگا اب اسمان سے تو نازل نہیں ہوں گے ہمارے پاس کہ ہم اسمان سے کوئی اچھے پلیئرز آئیں اور ان کو کھلا دیں اور پاکستان ورلڈ کپ جیتے ہمارے پاس یہی بولرز ہیں یہی بیٹس مین ہیں تو انہی کو بیک کرنا ہوگا دیکھ رہی ہے ازاد پاکستان اللہ نکران